ہیلو دوستو نمسکار آج ہم لوگ جارے ہیں یہ اس ویڈیو میں مجھب اور جمین کی جنگ سے سنا اتحاس اجرائیل فلسطین بیواد کیا ہے اجرائیل پر حماس کے حملے کے بعد ایک پرفیر اجرائیل اور فلسطین بیواد چرچک کے کندر میں ہے اجرائیل اور فلسطین کے بیچ جنگ چھڑ گئی ہے فلسطین نے جہاں اجرائیل پر پانچ ہزار روکٹ دا گئے تو اس کے جواب میں اجرائیلی سینہ نے گاجہ پٹی میں حماس کے خلاف آپریٹیشن آئرنٹ سوارز شروع کر دیا ہے پھیجاؤں میں بارود کی گند اور سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہے حالانکہ دونوں دیسوں کے بیچ ادھاوت کا پورانا اتحاس رہا ہے اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ جمین کے ٹکڑے دیسوں اور وقتیوں کے بیچ ہمیسا بیواد کا کارن بنتے رہے ہیں ایسا ہی ایک چھوٹا سا 35 اکڑ کا الگ جب مسجد کا پریسر سالوں سے یہودیوں مسلموں اور عیسائیوں کے لیے سنگھرز کی وجہ بنا ہوا ہے ہماری یہ دھرتی بہت بڑی ہے تقریباً 51 کروڑ اسکوائر کلومیٹر میں پھائلی ہوئی آپ کو یہ فیکٹ سنکر بہت اٹھپٹا سا لگ سکتا ہے کہ اتنی بڑی دھرتی کے کیول 29 فشدی حصے پر ہی ہم انسان رہتے ہیں باقی بچی جمین پر پرکرتی نے خود کو سجا رکھا ہے پھر بھی پرکرتی کے اس بسال سورپ کے آگے انسان اپنی حرکتوں سے باج نہیں آتے اور اس بسال دھرتی کے چھوٹے چھوٹے حصوں پر اپنا دعویٰ کرتے رہتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اس جگہ پر کس کا ادھیکار یہ ورچس ہوئے تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اتحاس کے پننوں میں جانا ہوگا تتھیوں کے انسار لگ بگ ایک ہزار عیسیٰ پورو میں یہودیوں نے جیروسلم میں پہلا اور تین سو باون عیسیٰ پورو میں دوسرا یہودی مندر بنوایا تھا پھر آیا دھرم یود کا دور جس میں عیسائی اور مسلمان آپس میں صدیوں تک لڑتے رہے اسی لڑائی میں مسلموں نے جیروسلم کو جت لیا جتنے کے بعد انہوں نے مسجد کی دیکھوال کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا جسے وقف کہا گیا سات سو دو عیسیٰ میں مسلموں نے مسجد علقصہ کا نرمان کر آیا اور تب سے لے کر اب تک یہودی اس مسجد علقصہ کی پسچین دیوار کو پوچھتے ہیں جسے وہ تین سو باون عیسیٰ پورو میں بنائے گے دوسرے یہودی مندر کا افسیس مانتے ہیں تب سے ہی مسجد علقصہ اور جیروسلم یہودی اور مسلمانوں کے لیے سنگھرز کا مدہ رہا سنیوار صبح پلستینی آتنگچوں نے اجرائیل پر قریب پانچ ہزار روکیٹ دا گئے ہیں روکیٹ حملوں کے بعد چاروں طرف تباہی کا منجر ہے اس حملے کے بعد اجرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ وہاں گاجہ پٹی میں حملہ کر رہی ہے کیونکہ ہماس آتنگ وادی سمو نے اجرائیل کے خلاف یود چھڑ دیا ہے اس گھوشنے کے بعد جیروسلم میں سائرن بجھ رہے ہیں سینہ کا کہنا ہے کہ اجرائیل کے کئی چھتروں میں آتنگ وادیوں نے گھوش بیٹ کیے ساتھ ہی اجرائیل نے اپنے ناغریکوں کو گھر کے اندر رہنے کی سلا دی ہے حالانکہ اجرائیل اور فلسطین کے بیچ دسکوں سے بیواد چل رہا ہے اجرائیل اور فلسطین کے بیچ کی جنگ دونوں اور سے ہی آکرامہ کا انداز میں لڑی جاتی ہے اگر ایک طرف سے ایک مسائل دا گے جاتی ہے تو دوسری اور سے اس سے کئی گناہ ادھیک مسائلیں دا کر جواب دیا جاتا ہے اجرائیل ایک یہودی دیس ہے جبکہ فلسطین مسلم بہول دیس ہے اس پر ہماس ساسن کرتا ہے یہ جنگ اجرائیل کی استھاپنا کے پہلے سے ہی جاری ہے فلسطین اور کئی مسلم دیس اجرائیل کو یہودی راجی کے روپ میں ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں وہیں اجرائیل اور فلسطین دونوں ہی دیس ییروسلم کو اپنی راجدانی مانتے ہیں ان دونوں دیسوں کے بیچ صدیوں سے گاجہ اور ییروسلم پر کبجے کی لڑائی جاری ہے بھلے ہی دشمنوں کے تلواریں اسلامیک اوڈائی کے ساتھ کھیچی گئی ہو عیسائی، مسلم اور یہودیوں کے لیے اب پویتر نگری مانی جاتی ہے دنیا کے سب سے بیواوید جگہوں میں سے ایک جیروسلم کی الگ سا مسجد یہودی، مسلم اور عیسائی تینوں دھرموں کے لیے سمان روپ سے مہتو رکھتی ہے ایک کے لیے دھرم کی شروعات ہی یہی سے ہوئی تو دوسرے کے لیے اسور کا دھرتی سے جڑے رہنے کا ایک ماتر راستہ یہی ہے اور تیسرے کے لیے سب سے پویتر مانے جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے صدیوں تک مسجد میں گیر مسلموں کا پرویش ورجیت رہا پھر آیا سال 1948 اور ایک دیش بنا عیسرائیل اسی جمین پر جہاں پلسطینیوں کا دیش تھا پلسطین کا کہنا تھا کہ ہمارے دیش میں دوسرا دیش کیسے بنے گا وہیں یہی جمین کا کہنا تھا کہ یہ جمین صدیوں سے ہماری تھی اور اب یہ ہماری جمین چاہیے تو دوستو یہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی بیواد کا جڑ اور یہ اس کا اتحاس اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ میرا پیج کو فولو کر لیجئے گا شکریہ